کراچی اور لاہور کی پولیس چوروں ڈاکوں کے سامنے بے بست کیوں آبادی کے اعتبار سے پاکستان کے دو سب سے بڑے شہروں کراچی اور لاہور میں پولیس کی نائلی کے باعث سٹریٹ کرائم میں ہوش رو با اضافہ ہو گیا ہے دونوں میٹروپولیٹن شہروں میں سٹریٹ کرائمز کے دوران گاڑی اور موٹر سائکل چھینے اور چوری کے ڈاکے بڑھتے ہوئے واقعات نئے ریکارڈ قائم کر رہے ہیں حکومت سندھ نے دہشتگذی اغوا برائیت آوان اور بھتہ خوری کے خلاف ٹارگیٹڈ اپریشن کے مصبت نتائج آنے کے بعد سٹریٹ کرائم کے خلاف بھی ٹارگیٹڈ اپریشن کا آغاز کیا ہے تام صورتحال بدستور خراب ہے پولیس کے عداد اور شمار کے مطابق گزشتہ اٹھاون دنوں میں کراچی میں پندرہ ڈاکو پولیس مقابلوں میں مارے گئے ہیں جبکہ ایک سو انچاس زخمی ہوئے اس کے علاوہ پندرہ سو کے قریب چور اور ڈاکو گرفتار بھی ہوئے ہیں لیکن جرائم کی تعداد میں کمی کی بجائے علافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ملک کے دوسرے بڑے شہر لاہور میں بھی جرائم کا گرفت دن با دن بھلنے لگا ہے اور شہر میں یکم مارچ کو ایک ہی دن میں تین سو سنتالیس وارداتیں ریپورٹ ہوئے ہیں پولیس ریکارڈ کے مطابق لاہور میں اٹھائیس فروری کو تین سو سولہ اور یکم مارچ کو تین سو سنتالیس سٹریٹ کرائمز چوری اور ڈاکٹی کی وارداتیں ریپورٹ ہوئے ہیں لاہور پولیس کے مطابق شہر میں ایک ہی دن میں ڈاکوں نے مختلف علاقوں میں چار دکانے اور ایک ہر لوٹ دیا دو موٹر سینکلے گن پوائنٹ پر چھینے اور پچاس چوری کی گئی جبکہ ساتھ گاڑیاں بھی چورائی گئی پولیس کا بتانا ہے کہ ایک ہی دن میں سٹریٹ کرائم کی کیس اور چوری کی دو سو ستابن وارداتیں ہوں چوری کی وارداتوں میں ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کی نگدی اور سامان لوٹا گیا جبکہ رہزنی کی وارداتوں کے دوران پندرہ لاکھ روپے سے زائد کا کیس چینہ گیا سندھ کے دارو لحکومت کراچی میں سٹریٹ کرائم کی تشفیشناک صورتحال کے حوارے سے پولیس چیف بلام نبی مہمن کا کہنا ہے کہ کراچی ایک بڑا شہر ہے جہاں آدھی مجرم بھی ہیں پولیس کے باس آدھی مجرموں کا جو ریکارڈ موجود ہے اس کے مطابق 11000 ملزم ہیں ہو سکتا ہے سٹریٹ کرائمز ملخبی سے افراد کی زیادہ اس سے بھی زیادہ ہوئی ان میں سے تقریباً 3000 جیل میں باقی زمانت پر ہیں یا بری ہو چکے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سے سات ہزار لوگ اب بھی سرگرم ہیں تراجی پولیس اربراہ کے مطابق دوسری نمبر پر سرگرم مجرموں میں منشیات کی آدھی افراد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے منشیات کی آدھی افراد جن کو ان کے گھر والے بھی نہیں رکھتے وہ زندہ رہنے اور اپنے نشے کی لت کو پورا کرنے کے لیے جرائم کرتے ہیں ان میں سے کوئی معمولی نویت کے جرم جیسے گھٹر کے ڈکن چوری کرتا ہے تو کوئی رہزہ نہیں کرتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک اندازے کے مطابق شہر میں منشیات کی آدھی افراد کی تعداد دیس سے چاریس ہزار کے قریب ہے اگر ان میں سے دو ہزار بھی وارداتیں کریں اور ہم ان کا اندلاج کریں تو یہ جرم کی تعداد بڑی بن جاتی ہے لیکن ریجسٹرٹ کرائم دست تیس ہج سے بھی کب غلام نبی مہمن کا کہنا ہے کہ شہر میں بڑھتے جرائم کی تیسری وجہ غیر مقامی جرائم پیش افراد ہیں جو ایک شہر سے دوسرے شہر میں جا کر واردات کرتے ہیں اور پولیس کے گرفت سے نکل جاتے ہیں جس کے بعد ان کا تاکب کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن پولیس نے ذلسلے میں ان کو پکڑنے کی کوششیں کی ہے واضح رہے کہ گراچی میں پولیس سیاسی و مذہبی جماعتوں کے کارکنوں اور جہادی تنظیموں کے ہمدردوں کو بھی ڈکیتیوں کی وارداتوں میں گرفتار کچھو کی ہے غلام نبی مہمن کا کہنا ہے کہ کرائم دہشتگردی اور سیاست کو تو آپ الگ نہیں کر سکتے ہمارے خطے میں یہ چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ماضی میں اس قسم کی سرگرمیاں ہوتی ہیں لیکن اس وقت کوئی ٹھو شواہد نہیں لیکن اس کو مسترد نہیں کیا جا سکتا کراچی کی سٹیزن پولیس جہزان کمیٹی کے عداد و شمار کی مطابق جنوری دوہزار اکی سے لے کر جنوری دوہزار بائیس تک پچپن ہزار سے زیادہ افراد موٹر سیکلوں سے محروم ہوئے جن میں سے زیادہ تر چوری ہوئیں کراچی میں موٹر سیکلوں کی کتنی تعداد ہے اس کے عداد و شمار تو دستیاب نہیں مگر موٹر سیکل ڈیلرز ایسوٹیشن کے مطابق روزانہ ساتھ سو سے ایک ہزار کے درمیان نئی موٹر سیکلیں سڑک پر آتی ہیں پولیس حکام کے مطابق چوری شدہ یا چھینی گئی گاڑیاں اور موٹر سیکلیں بلوجستان کے دور دراز علاقوں میں فروخت کر دی جاتی ہیں گدشتہ روز برتو میں کراچی شہر میں جو سیکلوں فور ویل گاڑیاں چوری یا چھینی گئے ان میں سے اکثر بلوجستان کے زلہ ڈیرابوکی میں فروخت کی گئی یا ہائل اینڈ گیس کمپنی کو قرائے پر دے دی گئی اس کے علاوہ کراچی کی بھی سپیر پارٹس کی بڑی مارکیٹ ہے موٹر سیکل منٹو میں پارٹس میں تبدیل ہو جاتے اور پارٹس کسی ایک مقام پر نہیں ہوتے جس کے باعث پولیس کے لیے مال مصروع کا بازیاب کروانا ممکن نہیں رہتا واضح رہے کہ کراچی میں سیپ سیٹی منصوبہ بھی کئی سالوں سیل تباہ کا شکار ہے جس کے تحت اہم مقامات اور شہر کے داختی راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب ہونے تھے ایچی پولیس چیف دولار نبی محمد کا کہنا ہے کہ قانون بنایا گیا تھا کہ بڑی فیکٹشن شاپنگ پلازا ریسٹورانوں میں کیمرے لگائے جائیں گے جس کے تحت اکتیس ہزار کیمرے لگائے گئے یہی وجہ ہے کہ ہر قرائب کی سیٹی وی فوٹے جا رہی ہے پہلے یہ کلچر نہیں تھا وہ کہتے ہیں کہ جنب کی ویزیبلیٹی تو ہو اس سے تحقیقات میں آسانی پیدا ہوتی ہے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں